بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ہم آج بات کریں گے کہ ہم اوپن سی وی کے اوپر اور دوسری جو اس سے ریلیٹیو جو لیبریز ہیں میڈیا پائپ ہو گیا یا اور دوسری لیبریز جو اور زیادہ سمپلیفائی کریں گے ہمارے جو لیبریری اوپن سی وی کو تو ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے کچھ ایرے سے ریلیٹیو پریکٹس ہم کریں گے لیکن میں اس سے پہلے آپ لوگ کو ایک بات بڑھا دوں کہ ہمارے پر مایکروسوپ ویڈیو سٹوڈیو جو ہے اس کا سی پلس پلس جو ہے وہ دیکس آب ویڈر جو ہمیں اسٹالل کرنا لازمی ہے ونڈوز کے لیے ونڈوز کے لیے یہ لازمی اسٹاللیشن کرنا اور اگر آپ یہ اسٹاللیشن کردیں گے اور کرد بھی لیں تو زیادہ اچھا ہے اس کی وجہ یہ کہ ہم آگے دیلیب لائبریری پڑھیں گے کراس وغیرہ یولو ہو گیا یا پھر جو ہے ہم جو ہے کوکو لائبریری یہ سب ہم پڑھیں گے آگے تو ہمیں اس کی ضرورت پڑھے گی تو آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یہ انسٹاللیشن کر لیں اس کا پروسیزر جو بہت سمپل سا ہے اور وہ یہ کہ آپ کو میں لنک جو ہے نیچے شیئر کر دوں گا یہ آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں تو جب آپ اس کے اوپر جب اس کو کلک کریں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ ڈانلوڈ ہو گیا میرے پاس already ڈانلوڈ ہوا ہوا ہے تو اس وجہ سے جو ہے میں آپ کو اسٹاللیشن اس کی نہیں بتا پاؤں گا لیکن میں نے ایک ڈیا فائل جو ہے وہ میں نے رکھی ہوئے میں اس کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پر جب آپ اسٹاللیشن کے لئے یہ وینڈو اوپین ہوگی ڈانلوڈ ہونے کے بعد جو ہے یہ اسٹاللیشن جو ہے انوارمنٹ یہ آپ کے پاس جب آئے گا تو اس کے اوپر جو ہے آپ نے کرنا ہے یہ کہ جو یہ سی پلس پلس کا جو دیکسٹاو پر جانے یہ ہے دیکسٹاوپ ڈیولپنٹ سی پلس پلس اس میں آپ سبوں کو اسٹاللیشن کرنے تو زیادہ اچھا ہے کوئی ایسی چیز نہ ہوگی جو رہ گئے یہ تو میں نے ڈانلوڈ کیا ہوا تو اس وجہ سے جو ہے ایک ہیلپ کے لئے میں نے آپ کو ڈانلوڈ کیا ہوا ہے سارے یہ جو ٹول ہیں یہ آپ سٹاللیشن کر لیے گا اور اس کے بعد اسٹاللیشن کر لیے گا میرے خیال سے دس جی بی کے قریب ہوگا یہ ویڈیلشن سٹوڈیو کا جو سی پلس پلس ہے جب یہ اسٹالل ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے پھر ہم میڈیا پائپ کی لیبریری کو آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں میڈیا پائپ لیبریری کیا ہوتی ہے میں اس کو بند کر دیتا ہوں آپ لوگ سمجھ میں آگیا ہوں گا یہاں پر آپ گوگل پر آگے لکھیں میڈیا پائپ کی کے اس کے پراپر ٹوٹولز کا کارے بھی موجود ہیں آپ دیکھنا چاہے تو دیکھ لیے گا ورنہ ہمیں اس پر جاتا ہوں میڈیا پائپ کے پار میڈیا پائپ جو ہے وہ آپ کو جو ہے ہینڈ جیسٹر آئیس فیس باڈی یہ سب جو ہے ریکنائز کر لیتا ہے تو ہم ابھی فیلحال ایرے کی پریکٹس سنگل ڈیمینشن ہم نے ایرے پڑھا ہوا ہے تو ہم سنگل ڈیمینشن ایرے کی پریکٹس کریں گے اور اس کے لیے جو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے ہینڈ والا میں اگین بتاتا ہوں میں نے کلک کس کے اوپر کیا ہے یہ جو ہینڈ کے حوالے سے جو ریکنیس کرے گا جیسٹر کو تو وہ ہم اس کو پڑھیں گے اور میں میڈیا پائپ بقائدہ پورا آپ لوگوں کو آگے چل کے سکھاؤں گا لیکن ابھی آپ لوگ بلکل انیشل اسٹیج پر ہیں تو میں میڈیا پائپ سے ریلیٹیڈ جو ہے کارڈ لائیوری ہے جو یہیں پر ہی ایک لڑکے نے ڈیزائن کی وہ بہت اچھی ہے اور آسانی سے آپ لوگ استعمال کر لیں گے اور پروجیک بھی اچھے اچھے بنا سکتے ہیں وہ میں آگے آپ لوگوں کو ابھی بتاؤں گا میڈیا پائپ دیکھیں یہ اس طریقے سے آپ اگر میں اس کو کوڈ کو پورا کوپی پیس کروں گا لیکن یہاں پر یہ دیکھیں ہینڈ جیسٹر کا یہ پائیتھن سے ریلیٹیڈ کوڈ آ رہا ہے میں اس کو کوپی پیس پورا کروں گا تو یہ چلنا شروع ہے گا تو میں آپ کو پہلے جو ہے اس کو اسٹالیشن بدا جاتا ہوں کہ کس طریقے سے اسٹال ہوگا اس کے بعد فیڈیوے میں آپ کو آگے بتاؤں گا تو ہم پائیتھن پروجیک کے پاس آتے ہیں میں نے نیا پروجیک ہے کیریٹ کیا ہوا ہے میں اس کو ریموو کر دیتا ہوں اور میں ہاں ٹرمینل پہ آتا ہوں اور ٹرمینل پہ آکے مجھے کیا لکھنا ہے پیپ انسٹال میڈیا پائپ تو یہ میڈیا پائپ جو ہے اس سے ریلیٹیڈیو لائیوری ہے میرے خیال سے چالیس پچاس ایم بی کا ہوگا اور یہ اسٹالیشن ہونا شروع جائے گی جب یہ اسٹال ہو جائے گا تو میں پورا کوٹ اس کو کوپی کر کے جس پیس کروں گا اور یہ کام کرنا شروع گا اب اس کے اندر سے چیزیں نکالنا ہے یہ پروجیک بنانا وہ میں آپ لوگ کو آگے بتا دوں گا تو ابھی اسٹالیشن ہو جائے گا تو پھر میں اس کے بعد آپ لوگ کو آگے ویڈیو کو کنٹینیو کروں گا دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے ہمارے پاس یہ آ رہا ہے اور یہ کیا بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے جو پیپ کو اس کو retro میں یہ چیز نہیں کرتا ہوں سے اس کو لکھ لیا ہے python.exe-pin ác چلتے ہو تو جو ہے میں اس neighbour Turkey کے لئے ہو جاگا اس کے بات میں Yoga lange کیا ہوں ��서 aspect file کیونکہ ہم ویب کیم کے ذریعے کام کریں گے تو اپن سی وی بھی ہمیں لازمی استول کرنا ہوگا تو گیرا ہم اگر اس کو چلائیں گے اور اگر چلانے پر یہ استول ہو گیا ہے میڈیا پائپ اب ہم انسٹول کرلیں گے اپن سی وی کو اپن سی وی میں نے بتایا آپ کو اپن سی وی ڈیش پائیتھن لکھ کے آپ انٹر کریں گے تو یہ آپ کے پاس اپن سی وی جو ہے وہ بھی استول اس کے اوپر ہو جائے گا تو اپن سی وی بھی انسٹال ہو گیا ہے سیکسیس فولی اور ہم اپن میڈیا پائپ بھی انسٹال ہو گیا ہے اب دیکھیں یہاں پر یہ جو میں نے آپ کو یہ کوٹ جہاں پر رہا گیا تھا میں اس کی پر دوبارہ آئے ہوں کنٹرول سی کیا اور میں اس کو کنٹرول بھی کر کے پیس کروں گا میرے خیال شاید نہ چلے یہ کیونکہ میرا کیمرہ اور ٹیٹویرل کا اپن ہوا ہے اگر نہیں چلے گا تو پھر میں کیمرہ آف کر کے اگن ٹیٹویرل پر واپس آن گا ہم اس کو ٹرائے کر دیتے ہیں چل گیا تو ٹھیک ٹھیک بڑھنا اس کو آف کر کے دوبارہ آئیں گے اگر میں نے یہاں پر اس کو سٹاپ کیا اور اگین میں اس کو چلاؤں گا تو اب یہ میرا پروجیکٹ رن ہو گیا ہے اور یہ میرا ہینٹ اس کو جیسٹر کر رہا ہے آپ لوگ دیکھ لیں میں نے کچھ بھی چینجز نہیں کی وہی کوٹ کو میں نے کوپی پیس کیا ہے اس کو کوپی پیس کے حوالے سے کام کیا کرنا ہے کہ یہ کوٹ ہمارا رن ہو جائے گا یہ میرا ہاتھ پورا جیسٹر کر رہے ہیں پورا میڈیا پائپ آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا لیکن آگے چل کے ابھی ہم اس سے ریلیٹڈ جو اور آسان جو لائبریری میں اس کو کروں گا اصل لائبریری یہی ہے میڈیا پائپ کی ٹھیک ہے اور ہم جو ہے اس لائبریری کے اوپر جو ہے کام کریں گے سیکھیں گے مگر بعد نہیں ابھی ہم جو کریں گے دوسری لائبری کے اوپر کام کریں گے وہ ایزی ہے ٹھیک ہے اچھا اب دیکھیں آپ کو ریپیٹ کر دو ہوں میں نے کیا کہے میں نے片 بڑایا کیا میں نے اس پروٹ کو کاپی پیس کیا ہے کس طرح ہے اوپن cv کی ویب سائٹ میڈیا ویب سائٹ میں میں آیتا ہے میڈیا ویب سائٹ میں پہ کیسے ہی workshops یہاں پر گئے logan پر جانے کے بعد ہمیں چھvia پر ہنڈ جیسٹر کے حوالے سے بتا رہا ہے تو ہم نے اسی کے اوپر ہی کام کرنا ہے یہ ہم یہاں پر اس طریقے سے آ گئے ہیں اس جگہ پر یہ ہینڈ جیسٹر دیکھیں ہمیں پورا یہ ڈیٹیل بھی بتا رہا ہے کہ آپ کے جو ہاتھ ہیں اس کو پر جو ہے یہ آپ کی جو فنگرز ہیں لاسٹ والی وہ ٹوینٹی انڈیکس پر آئے گا ٹھیک ہے اور فوڈ جو ہے تھم کا کاؤنڈر ہے یہ سب میں بھی آپ کو کر کے دکھاؤں گا آپ لوگ کو اور زیادہ کلیر ہو جائے گا یہ پوری انڈیکسنگ ایرے کی ویبے ان ایرے میں کوارڈینیٹس آ رہوں گے ایکس اور وائی کے تو جس کے ذریعے سے ہم بڑے بے پروڈیکس پر کام کر سکتے ہیں تو میڈیا پائپ آپ لوگوں نے دیکھا کوپی پیسٹ کیا اور یہ چل گیا ہم نے کچھ بھی کام نہیں کیا اب ہمیں جو کام کرنا ہوگا وہ کیا کام کرنا ہوگا اب ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ وہ لائبریری کے پر بات کریں گے جو جس کے پر ہم نے بھی کام کرنا ہے وہ لائبریری ہے سی وی زون کی آپ سی وی زون لکھ کے انٹر کریں گے بس اور یہاں پر آپ کو لنک مل جائے گا ٹھیک ہے اور یہ والا نہیں سوری یہ تو ان کی ویب سائٹ پہ دیں گے آپ گیٹھاپ پہ جائیں گے تو گیٹھاپ پہ آپ کو مل جائے گا یہ دیکھیں پورا کوڈ آپ کو مل جائے گا ہینڈ جیسٹر کرتے ہیں لیکن یہ آپ کو تھوڑا سا ایزی کر کے آ جائیں گی چیزیں تو میں آپ کو بتا جاتا ہوں تو یہ ہمارے پاس سارے سارے کوڈ لکھے میں ہیں ہینڈ جیسٹر باڈی جیسٹر اور جو ہے فیس ریکنائز کرنا آئیس کو اور یہ سب چیزیں موجود ہیں تو میں ابھی جاؤں گا سی و سیف کس کے اوپر ہینڈ کے پاس میں ہینڈ کے پاس گیا اور میں نے اس کوڈ کو کوپی کیا ہے کنٹرول سی کر کے ٹھیک ہے کوپی کرنے کے بعد جو ہے پھر میں اس کو کیا کام کروں گا میں نے جو میڈیا پائی بالک کوڈ تھا میں اس کو ریپلیس کر دیتا ہوں میں اس کو ریموف کر دیتا ہوں اور میں یہاں سے اس کو میں نے پیس کر دیا یہ چیزیں کو اوپن سی و کی تھا میں اس کو سٹاپ کروں گا ٹھیک ہے سٹاپ کرنے کے بعد میں نے اس کو رن کیا ہے اور رن کرنے کے بعد جو ہے یہ ایک چھوٹا سا ایرر آ رہا ہے مجھے سوری یہ مستاذ اسی و SP کو بھی اسٹال کرنا ہو گا تو مستاذی ساتھ کرنے کے لئے mình کیا کام کرنا ہوگا سی و دن اسٹال کرنے کے لئے میں پاس یہاں پر اسی ویب سائٹ کے اوپر دیکھیں بتایا جا رہا ہے کہ مجھے اسٹالل کرنا ہے پپ اسپیس پپ اسپیس انسٹالل سی وی زون کو تو یہ کاپی کر لیتا ہوں میں اس کو یہاں سے اور میں یہاں پر جاؤں گا اپنے ٹرمینل کے پاس ٹرمینل پر جا کے میں نے کنٹرول وی کیا اور جو ہے انٹر کیا تو یہ ہمارا سی وی زون انسٹالل ہونا شروع ہو جائے گا یہ ہو گیا اسٹالل ٹھیک ہے اب میں اس کو رن کر لیتا ہوں اس سے زیادہ اچھا تو نہیں ہوگا لیکن جائے کہ ہمیں ابھی آسان سٹیپ پہ جانا ہے تو اس وجہ سے یہ روشنی کا مسئلہ رہا ہے سار سے یہ کریش ہو رہا ہے پروجیکٹ تو ابھی جو ہے ہم اس کو اور زیادہ تہلی سے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں میرا ہاتھ جو ہے یہ ریکنائز ہو گیا ہے اب مجھے اس کے اوپر کام کرنا ہے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج ہم ایرے کی پریکٹس کریں گے اور ایرے کی پریکٹس ہم سی وی زون کے اوپر ہی کریں گے اور اس میں سے ایک کام چھوٹا سم یہ کریں گے کہ میں پر جتنی فنگر اس وقت آرہی ہے وہ ڈسپلے ہو جائے ٹھیک ہے کہ اس وقت فائیو ہے فور ہے تھری ہے ٹو ہے ون ہے زیرو ہے تو یہ مجھے کس طریقے سے پتا چھڑے گا تو میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں کس طریقے سے اچھا یہ سی وی زون میں جو ہے اس کے اوپر ایکزٹ نہیں ہو رہا ہے یہ ان کے جو کوٹ ہے اس میں ایک ایشو ہے وہ میں آپ کو وہ صحیح کر دیتا ہوں تھوڑا سا دیکھیں اچھا یہ سب چیزیں تو آپ کو پتہ یہ ہم نے سی وی زون کا جو ہے موڈل جو ہے وہ امپورٹ کرا لیا ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ویڈیو جو ہے وہ کیپچر ہوگا سمجھا چکا تھا میں آپ لوگوں کو اوپن سی وی یہ آپ کے لئے سی وی زون کا فنکشن ہے اور اس کے اندر جو ہے جو ڈیٹیکشن ہوگی وہ 0.8 پر ہی کر دیگا آپ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں میکسیمم ہینڈ جو ہے یہ 2 بھول ہے یعنی کہ ہمیں دونوں ہاتھ کو وہ ریکنائز کر سکتا ہے تو میں مجھے بھی ایک ہی ہاتھ کی ضرورت ہے مجھے ان سبوں کو بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ایسی کہ ایسی رہے گا اچھا اس کے بعد جو ہے وائل ٹرو ہوگا کیپ ڈاٹ ریڈ یعنی کہ ریڈ کرے گا اور پہلا آرگومنٹ میں جائے گا کیا چیز ریڈ ہوا ہے یا نہیں اور دوسرے میں جائے گا کیا چیز ریڈ ہوا ہے اس کے بعد جو ہے ڈیٹیکٹر جو ہے وہ فائنڈ ہینڈ کرے گا اس کو جو آپ کی کیمبلے نے ایمیج یا فریم کو کیپچر کیا ہے یہ کمیٹ جو ہے میں اس کو ہٹا جاتا ہوں تاکہ کوڈ اور زیادہ چھوٹا نیتر ایپ پریشان نہ ہو تو یہ ہمارا جو ہے اس جگہ پر آ جائے گا تو ایک کام یہ ہو گیا ہمارا فائنڈ ہینڈ ہو گیا یہ بھی ہٹا ہے تو میں آپ کو اگر ہینڈ ٹرو ہوگا ٹھیک ہے تو کیا کام ہو یہ والے سارے کام جو ہے آپ ہٹانا چاہے تو ہٹالیں کیونکہ ابھی ہمارے پاس جو کام کرنے وہ ان کی ضرورت نہیں اگر رکھنے جائے تو رکھ لیں اگر ٹو ہینڈ ہو تو کیا کام کرے وہ اس نے یہاں پر بتایا ہے تو میں اس کو یہاں سے ٹو ہینڈ والا بھی کوڈ ہٹا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ ہمارا ٹوٹال کوڈ ہو گیا ہے اور میں اس کو رن کر لیتا ہوں کہ کوئی کوئی ایرر وغیر ہے تو نہیں کیوں تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ چل رہا ہے پراپٹ چل رہا ہے اور اس کےپ سے بند نہیں ہو رہا میں نے کو یہ صحیح کرنا ہے اس کےپ سے بند کرنا ہے اس کو تو آپ لوگ کو پتا ہے کہ اس طرح کے لئے سی وی ویٹ کی جو ہے ہم اس کو پر کنڈیشن لگائیں گے ایک سی وی وی ویٹ کی ویٹی ٹوٹلا کیا ہوجاتے ہیں ٹھیک؟ ٹھیک 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 definit thankful ہو جاتا ہے جے把 جواڑ کر لیا اوکے تو اب ہم اپنے کام کے پاس آئیں گے اور یہ دیکھیں یہ را پورا کوڈ کچھ بھی نہیں ہے اس کوڈ میں یہ سارا کام آپ کر چکے ہیں سب کچھ کر چکے ہیں یہ سب چیزیں اس میں جو اگر ہینڈ کو جیسٹر کو ریکنائز کر لیا تو یہ ایویریبل آپ کے کام کے ہیں ان کے ذریعے آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں بہت سارے کوڈینٹس آپ کو مل جائیں گے آپ کو کس طریقے کام کرنا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ پر ایک چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو یہاں پر دیکھتا ہوں پرینٹ کرو فنگرز ون کو فنگرز ون کو جب پرینٹ کرو گو میں اس کو رن کرتا ہوں تو یہاں پر میں اس کو رن جب کروں گا یہاں پر مجھے اکے اس کو یہ رن ہو رہا ہے اب یہاں پر دیکھیں گے فنگرز ون پے ہمیں کیا ملتا ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے یہ دیکھیں ایرے آ گیا اب ہماری پریکٹس چلد ہونے والی ہے اکے ایرے آگیا ہے ایرے کے اندر کیا ہے ہماری کو بتا رہا ہے کہ پہلا آرگومنٹ جو ہے وہ اگر ساری فنگرز اپن ہیں تو 1 آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ریکنگائز کر کے اس نے ایرے میں اس لڑکے نیسی دیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر 3 فنگر 3 ہو گئی 2 اچھا یہ بھی بتا رہا ہے کونسی فنگر اپن ہے کونسی نہیں ہے یہ ہمیں سب پورا اس میں بتا رہا ہے ٹھیک ہے اوکے تو اب ہمیں کیا کرنا ہمیں اس کو سم کر آکے ہم نے یہ جو میں آپ کو بلدہ ہمیں کیا نام کروانا ہے کہ 1 2 3 4 5 اس نے لکھتا ہوا ہے بہت سمپل بہت سمپل بہت سمپل بہت سمپل ہے اوکے کیسے سمپل ہے میں آپ پہ لکھ دیتا ہوں اسکور کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اسی ورڈو زیرو اور آئی ان فنگرز ون تو فنگرز ون کے اندر جو ہے زیرو ون زیرو ون آ رہا ہے وہ کس کے اندر جائے گا آئی کے اندر یعنی کہ آئی کے اندر کیا ہوگا پہلے زیرو جائے گا اگر آخری والی ویلیو پہلے زیرو جائے گا پھر ون جائے گا پھر زیرو پھر زیرو پھر زیرو آئے گا یعنی کہ آئی کے اندر ایرے کے جو elements ہیں وہ ایک ایک کر کے آ جائیں گے اگر پانچوں گے جگہ کھلی ہیں تو سبوں میں ایک ایک کر سبوں سارے elements ون 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 ہو جائیں گے یہ بھی بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے گھر پہ بھی practice کر لیے گا اکے تو ہمارے پاس ایک ایک element آئے گا اس کے اندر پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس score ہے اس کے اندر plus is equal to i کو یعنی کہ جو بھی element آ رہے ہیں وہ اس کے اندر add ہوتے رہیں گے اکے تو اگر پانچوں گیاں کھلی ہوں گی تو کیا ہوگا سارے elements ون ہوں گے اور ہر مرتبہ ون ون آئے گا تو score ہمارا 5 اگر تین انگلیاں کھلی ہوں گی تو کیا ہوگا تو ہر مرتبہ کیا ہوگا ایک دو میں zero ہے اور باقی تین میں ون ون ہے تو جب ون ون add ہوگا تو زہر سی بات ہے 3 ہو جائے گا score ہم اس کو put text کے ذریعے print کروا لیتے ہیں ہم کہتے ہیں cv2.put text آپ لوگوں پتا ہے put text کیا کام کرتا ہے ہم اس کو یہاں پر کریں گے جب اس میں ویٹ کی ایم شو کیسے پہلے مینے گا cv2.put text اس وقت میرا پروسیسر جو ہے اس وقت سلو ہوا ہے کیونکہ fan off ہوئے میں اس وقت سے تو یہ coordinates نہیں جائیں تو میں نے put text آپ لوگوں کو سمجھا ہے بتا میں یہاں پر اس کو لکھ لیتا ہوں اوکے تو یہ put text کا جو method ہے یہ میں آپ کو سمجھا جاتا ہوں put text بلکہ سمجھانا کیا آپ لوگوں کو بتا ہے score جو ہے یہ ہمارے پاس اسی طریقے سے آئے گا convert ہوا string کے اندر 10,160 کے اوپر اس والے font style میں اور اس کی جو یہ جو ہمارے پاس font size ہے یہ color ہو گیا اور thickness جو ہے وہ 5 ہے اوکے تو اس کے اوپر print ہوگا کیا ہوگا score print ہوگا اب ہم اس project کو run کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں output ہاں پاس ہی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا اوکے یہ 5 آ گیا 4,3,2,1,0 تو میرے خیال سے یہ آپ لوگوں سمجھ میں آ گیا ہوگا اور جو ہے آج کی practice میں اتنی ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کو coordinates کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں coordinates کس طریقے ساتھ ہیں یہ ایک task ہوگیا ہمارا دوسرا task ہم اس کے اوپر دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں یہ دیکھیں یہ LM list میں کہتا ہوں کہ اس کو print کر کے بتاؤ کیا ہو رہا ہے میں یہاں پر کہتا ہوں print کرو LM list OK اب یہاں پر دیکھیں گا LM list کیا ہے یہاں پر دیکھیں کہ پورا 2 dimension array آ رہا ہے اب یہاں آپ کو 2 dimension array اتنا نہیں پتا ہے تو میں آپ کو اس کو بہتر طریقے سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں جب ہم 2 dimension array پڑھ لیں گے اس کے بعد میں آپ کو اور دائے ڈیٹیل میں اس کی چیزیں بتا دوں گا آپ ابھی فیلال جو سمجھیں کہ اگر آپ single dimension array چاہ رہے ہیں تو یہ 0 1 2 3 4 یہ ہمارے پر یہ array کے elements آ رہے ہیں اور 0 1 2 3 آپ کو بتا ہے کہ کون سا ہے یہ جو 0 element ہوتا ہے یہ ہمارا یہ والا ہوتا ہے یہ جو اس سین ہے یہ 0 element ہے کیسے بتا چلا ہے یہ مجھے یہ مجھے بتا چلا ہے میڈیا پائپ کی لائبلری کے ذریعے یہی میڈیا پائپ کی لائبلری اوکے یہ element ہے 0 تو میں اس ہاتھ کو آگے پیچھے کروں گا تو آپ اور کرے گا coordinate جو ہیں اس کے change ہوں گے میں python کو لگاتا ہوں یہاں check کرے گا اس کو یہ جو پہلا 0 argument ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر یہ میرا change ہوگا یہ x ہے یہ y ہے یہ z ہے z کا میں کام نہیں ہے ہم جو ہیں x y کے اوپر ہی کام کریں گے یہ دیکھیں گا بھی آپ یہ میرا ہاتھ اگر جیسے جیسے یہ نیچے چلا گیا ہے اس پیس میں نظر نہیں آرہا یہ دیکھیں یہ جیسے میرا left side پہ آنا دیکھیں کم ہو رہا ہے نا value x axis کم ہو رہا ہے اور یہ آگے پڑھاؤں گا تو یہ y بڑھ گیا میرا اسی طریقہ x بڑھ گیا ایسی دیکھ اوپر دیکھیں ہم ہوا تو y دیکھیں میرا کم ہو رہا y axis y axis second ہے ٹھیک ہے کم ہو گیا اور یہ بڑھ رہا ہے تو میرے خیال سے آج کا پڑھ جو ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آگے ہوگا ابھی تک کے لئے اتنے خدا حافظ